میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والشلات والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھئے اشترات والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وشحابی کا یا حبیب اللہ اشترات والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وشحابی کا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیاری نبی اشتراللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے سبحان اللہ مل کر کہیں گے سبحان اللہ تھوڑی تیز آواز سے کہیں گے سبحان اللہ صلو عن الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین پرگرام لے کر حاصر ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین کیا نام ہے میرا پیارا دین تو ہم اپنے اس پرگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں تو پھر آپ نے ہمارے اس پرگرام میں شامل لہنا ہے جو یہاں پر بہت موجود بچے ہیں آپ کو انشاءاللہ حدیث پاک یاد کرائی جائے گی حدیث پاک یاد کرنی ہوگی آپ نے اور پھر ہمیں سنانی ہوگی پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین پرگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین کون سا پرگرام شروع ہوئا ہے میرا پیارا دین جو مدنی چینل پر بچے پاوندی سے ہمارے پرگرام دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پرگرام کے بارے میں جانتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ نئے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ کون سے پرگرام میں آئے ہیں میرا پیارا دین دوبارہ سے میرا پیارا دین یہ اختلاف شروع ہو گیا ہے کہتے ہیں میرا پیارا دین کچھ کہتے ہیں ہمارا پیارا دین میرا پیارا دین ہے ہمارا پیارا دین ہے ہاں جی ہمارا وہ کہہ رہے ہمارا وہ کہہ رہے میرا تیہ کر لیں کچھ میرا پیارا دین پروگرام کا نام کیا ہے میرا پیارا دین اور آپ نے مع 가지 ساتھ رہنا ہے اور دو کام کرنے کتنے کام کرنے دو کام اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں پر دو کام میں آپ کو دے رہا ہوں ایک تو آپ نے مسکرانا ہے کیا کرنا ہے مسکرانا کے زیادہ مسکرا کے دکھائیں باری باری اور نام بتانا ہے آپ نے زور سے نہیں مسکرانا ہے اور زور سے بولنا ہے یہ دو کامیں اپنے کرنے ہیں اب ذرا مسکراتے ہوئے نام بتائیے گا مبشر مائک میں بتائیے گا یہ تیسرا کام بھی ہو گیا مبشر مسکر آ رہے ہیں لیکن آواز تو ہم ہوں کہاں سے آئیں ریائش کہاں ہیں کراچی میں ریائش ہے ہم لوگ کہاں ہیں یہ کہہ رہا ہے ہم بھی کراچی میں آپ بھی کراچی میں کراچی میں ایریا ہوگا نا کوئی علاقہ ہوگا کمبار وارے میں کمبار وارے میں سنگولین گلی نمبر ایک چلے بھائی تو وہاں تک آواز چلی جائے گی آپ کی انشاءاللہ جب زور سے بولیں گے تو اس مائک کے ذریعے جائے گی اور اگر اتنا آہستہ بولیں گے تو پتہ چلے مائک کے ذریعے بھی نہیں جائے گی نام کیا بتایا تھا آپ نے مبشر مبشر کے بات کون ہے ابیان ابیان کیا بات ہے ابیان ماشاءاللہ اچھا نام ہے یونیک سا نام ہے ابیان اب مطلب تو مجھے نہیں پتا آپ سے بھی نہیں پوچھتا میں ٹھیک ہے جی ابیان اور سامنے مائک مسکرائے نہیں مائک مائک بھی نہیں ہے آپ کتنی بھی زور سے بتائیں گھر تک آواز نہیں جائے گی مائک دے دیں بھائی ان کے گھر تک بھی جانی چاہیے آواز کہاں ہے گھر علاقہ کونسا ایریا لیاری پاکستان لیاری لیاری ہے بھائی تو لیاری تک آواز جانے کے لیے آپ کو زور سے آواز نکالنی ہوگی اور مائک کو یوز کرنا ہوگا اور مائک کو بند نہیں کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ بٹن دیکھ رہا ہے نا ابھی کھلا ہوا ہوگا اب چھوڑ دیں ابھی کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے نا ابھی کھلا ہوا ہے اس کو دوبارہ نہیں دبا دیگا بندہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اور مسکرائے گا اور زور سے بتائیں جی محمد حمد محمد حمد ٹینشن میں آگا مسکرائیں گے بتا ہوں تو محمد حمد ہے اور احمد رضا احمد رضا نراض ہے پھر ذرا مسکرہ دیں احمد رضا جی احمد رضا اور پرگرام شروع چکا ہے میرا پیارا دین اور توجہ ادھر رکھنی ہے سکرین پر نہیں ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے ادھر بعد میں ریپیٹ میں دیکھ لیجے گا جا کر ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے یہاں ہماری توجہ رکھنی ہے پرگرام شروع چکا ہے میرا پیارا دین اور سوال ہمارے صفی اللہ بھائی نے دے دیا ہے یا دیں گے دینا ہے آج کا سوال بتائیے صدیق کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے یہاں پتا ہے کسی کو صدیق کس صحابی رسول کا لقب ہے مشہور ہے توجہ نہیں جاری کچھ گھبرات کی وجہ سے ایسا ہے تھوڑی تھوڑی تو ٹینچن ہوتی ہے یہ منتہ ہے صدیق اکبر صدیق اکبر کسے کہتے ہیں صدیق اکبر بول دیں بول دیں زور سے اب یان نام ہے نا آپ کا صلیق سے آپ ہی نام بتا دیں ان کا لقب صدیق اکبر ہے بول تو آپ صحیح رہے ہیں جو اشارہ آپ کے موہ سے ہو رہا تھا ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہو سکتا بکیا بھی سوچ رہے ہیں مجھے بھی پتا تھا لیکن بولنے کی احمد نہیں ہو رہی ہوتی تو بہت ساری باتیں ہمیں پتا ہوتی ہیں کوشش کر کے بول دینا چاہیے اور اگر غلطی ہوگی تو کیا ہوگا کچھ ہوگا تھوڑی کچھ بھی نہیں ہوگا غلطی ہوگی تو بتا دیں گے صحیح ہو جائے گا جی تو ابھی کیا کرنا ہے سفیلہ بھائی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں کونسے سیگمنٹ کی طرف ایک پیاری حدیث جی سیگمنٹ ہے پہلا ہمارا ایک پیاری حدیث جی سیگمنٹ ایک پیاری حدیث اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں پتا ہے کسی کو نہیں پتا چلے میں بتا دیتا ہوں حدیث پاک یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یاد کرائیں گے آپ نے یاد کرنی ہے اور جو جلدی سے یاد کر لے گا اس کو ہم لقد دیں گے ٹائٹل دیں گے ذہین بچے کا اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے جو حدیث پاک ابھی سکرین پر دکھائیں گے اس کی تصویر لینی ہے اور اسے اچھا اچھا لکھ کر ہمیں سینڈ کرنا ہے پھر کیا کریں گے ہم صفی اللہ بھائی اس تصویر کا اپنے پرگرام میں سامل کریں گے اپنے پرگرام میں سامل کریں گے اور آپ کو بھی ٹائٹل پکچر آف دا ڈے کا لقب ملے گا یعنی پکچر آف دا ڈے بن جائے گی آپ جو حدیث پاک ہمیں لکھ کر بھیجیں گے جی تو تیار ہیں پھر کون من رہے آزائین بچہ جی انشاءاللہ دو ہاتھ اٹھ گئے چلے انہوں نے کہا ہم بھی اٹھائی دیتے ہیں آخر مسکر آنے تھوڑا سا ہاں مسکر آ کے جی آئی حدیث پاک دیکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیائی من العبادت انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے جی ذکر الانبیائی ذکر الانبیائی یاد کرنا ہے جلدی سے ٹھیک ہے جی آواز نکال کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آواز نکالیں گے کانوں سے دماغ میں جائے گی دماغ میں جا کر بیٹھ جائے گی آہا مائک آپ کو دیا ہوا ہے مائک آپ کا آپ مائک کے ٹھیک ہے چلیں جی ذکر الانبیائی ذکر الانبیائی ذکر الانبیائی ذکر الانبیائی جلدی سے سنائیں ذکر الانبیائی زبردست بہترین کیا بات ہے بھائی جی ذکر الانبیائی بہترین ذکر الانبیائی واہ بھائی واہ بھائی ماشاءاللہ کج نے تو پوری تجوید ادا کر دی ہے یہی کہنے والے مدرسے میں پڑھتے نا تو وہاں اقلاب اخفہ سارا سیکھیں گے تو ادا بھی ہوگا خیر وہ قرآن پاک میں ہوتا ہے اس طریقے سے یہ حدیث پاک ہے تو اس کو پڑھیں گے اچھے انداز سے لیکن پورے وہ قوائد یہاں پر جاری نہیں ہوں گے ذکر الانبیائی اب پوری سنانیہ میں دو تین دفعہ پڑھاؤں گا پوری حدیث پاک ٹھیک ہے ذہن میں بٹھانا ہے آپ نے ذکر الانبیائی من العبادتی مادنی چینل کے ناظرین یہاں چلنا ہے سننے کے لیے دیکھتے ہیں کون ہمیں یدی سباق سناتا ہے آگے رک گئے چلیں آگے ذکر الانبیائی من العبادتی عبادتی غلطی ہو گئی جی ذکر الانبیائی من العبادتی آواز اچھی تھی پر مسکرات غائب تھی اچھے انداز سے سنایا ذکر الانبیائی من العبادتی زبردست ذکر الانبیائی من العبادتی میں جو ڈرا رہا ہے ہاں غصے میں کچھ اور تو نہیں کر رہی ہیں تو ذرا سا اچھے انداز سے نا مسکرات ہیں اچھا سنات ہو رہے ہیں جی ذکر الانبیائی من العبادتی ماشاءاللہ یہ تو بھئی سبھی سنا رہے ہیں آئیے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے اب حدیث پاک عربی اور اردو دونوں جو سنائے گا اچھے انداز سے اس کو ہم ذہین بچہ بنائیں گے اور اگر ٹائی ہو گیا مقابلہ اور زیادہ نے اچھے انداز سے سنا دی تو پھر کچھ اور سوچیں گے آپ سوچ لیں بھئی صفی اللہ بھئی پھر کیا کریں گے کوئی سوال بغیرہ لیائیے گا ٹھیک ہے کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے نا سبھی اچھا سنا دیتے ہیں تو فیصلہ تو کرنا ہے چلیں موبشر بھائی پوری طریقے سے تیار ہیں ابھی دھرائے جا رہے ہیں ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں آپ جی احمد رزا نام ہے ناپ کا جی آپ سے عربی اور ترجمہ دیکھ لیں ذکر میں تھوڑا سا مدد کرتا ہوں ذکر الانبیاء من العبادت سبردست ترجمہ انبیاء انبیاء اکرام کا ذکر ہے کرنا پوری تو پتا نہیں کوشش تو کر لیں انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے آپ پوری دھورا دیں انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے آپ یاد کرنا اصل مقصد ہے آپ کو یاد کرانا ٹھیک ہے یہ تو ایک کوشش ہوتی ہے آپ کو آگے بڑھانے کے لئے انٹرسٹ پیدا کرنے کے لئے جی ذکر الانبیاء من العبادت انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے ما شاء اللہ انہیں بھی اچھا سنایا جی ذکر الانبیاء من العبادت ترجمہ انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے ذکر اللہ آواز کم ہو گئی ذکر اللہ ذکر الانبیاء ذکر الانبیاء من العبادت انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے ماشاءاللہ تو ابھی مبشر بھائی اور محمد حمد محمد حمد ان کا مقابلہ سخت ہے یہ دونوں تقریباً برابر ہیں تو فیصلہ کیسے کریں ان میں ذہین بچہ کون بنے گا آج کا چلیں ایسا کریں ذکر کرنا کسے کہتے ہیں مطلب اللہ وہ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے نا یہاں جیسے بتائے گے انبیاء اکرام کا ذکر کرنا کیا ہے عبادت ہے تو اب یہ انبیاء اکرام کا ذکر کرنا مطلب کیا ہوگا عبادت ہے عبادت تو ہے انبیاء اکرام کا ذکر کیسے کریں گے آسان سا سوال ہے جو جواب دے دیں آپ دونوں میں سے انبیاء اکرام کا ذکر کرنا کیا ہے عبادت ہے انکی کا کام ہے ثواب ملے گا تو انبیاء اکرام کا ذکر کیسے کریں گے یہ بتانا آپ نے کوشش کرنی ہیں بکھیاں میں ہیلپ کے لئے موجود ہوں کوشش کریں گے آسان اتنا مشکل دوال نہیں ہے انبیاء اکرام کا ذکر کیسے کریں گے کوئی تو آگے بڑھ جاؤ کسی اور یہ لئے رہا ہے تاریف کریں گے کیا نام ہے آپ کا ابیان کیا کریں گے بتائیں تاریف کریں گے سکرول انبیاء کی سکرول انبیاء کی یا انبیاء اکرام کی انبیاء اکرام کی کیا کریں گے تاریف کریں گے تو یہ کیا کہلائے گا انبیاء اکرام کا ذکر کرنا اور یہ کیا ہے عبادت ہے نیکی کا کام ہے جیسے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اکرام آئے اچھا چلے کچھ انبیاء اکرام کے نام بتا دیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہوگی امبیاء اکرام ہے نا پہسار امبیاء اکرام تشریف لے کر آئے دنیا میں ان میں سے کچھ کے نام جیسے ایک بتا دیا حضرت آدم علیہ السلام آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام جو رک گیا وہ آر گیا حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں وہ مطلب فرشتوں میں رسول فرشتوں میں شامل ہیں لیکن جو انسانوں میں امبیاء اکرام آئے ان کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں حضرت میکائل علیہ السلام یہ بھی رسول فرشتیں ہیں یہ اب ادھر چلے گا انسانوں میں جو نبی تشریف لے کر آئے رسول تشریف لے کر آئے ان کی بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع اور دے دیتے ہیں آپ کو اوہ سارے ہیں سنتے رہتے ہیں نام توجہ بھی نہیں جا رہی چلیں بھائی تو پھر ہمارے حماد بھائی بن گئے ہیں بن گئے ہیں زہین بچے سب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بہت بہت مبارک ہو اب جا کے کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرسة المدینہ کہاں پر ہے لیاری میں لیاری میں اور آپ کے ساتھ ہیں یہاں پہ کوئی آپ لگیں صرف لیاری سے ایک ایک لیا ہیں سارے وہیں گئے ہیں چلیں بھائی تو مدرسے میں بتائیں کہ بھائی میں زہین بچہ بن گیا زہین بچے بن گا اچھی بات ہے لیکن دوسروں کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میں ہی زہین ہوں خیر ماشاءاللہ اور یہ ہم سن رہے تھے کہ انبیاء کرام کا ذکر کرنا کیا ہے عبادت ہے جیسے انہوں نے بتایا بیانے کے انبیاء کرام کی تعریف کرنا خاص طور پر جیسے ہم ناتے پڑھتے ہیں ناتے پڑھتے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں تو یہ ان کا کیا ہے یہ ذکر ہے اور یہ ذکر کرنا کیا ہے عبادت ہے یہ ہمیں حدیث پاک سنی تو پتا چلا ناتے پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا ناتے پڑھنے پر کیا ملے گا ثواب ملے گا کیوں ذکر الانبیائی من اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے تو انبیاء اکرام کے جو سردار ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب ان کا ذکر کیا جائے گا ان کی شان بیان کی جائے گی تو یہ بھی نیکی کا کام ہے اس پر بھی اللہ تعالی ہمیں ثوابتہ فرمائے گا اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے تو ہمارے جو ناتخ ہیں ان کے لئے بھی چھچ نیتیں یہاں پر موجود ہیں کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے نات پڑھ رہا ہوں کیونکہ نات پڑھنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی رضا کا ذریعہ ہے کہ جب اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف کی جاتی ہے چلے بھئی تو اب آگے چلیں مزید یہاں تو ہو گیا فیصلہ کہاں جانا ہے آگے تصویر کی طرف چلنا ہے تو آئیے تصویر شامل کرتے ہیں میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے خدیجہ تاریہ ہیں پنجاب سے ما شاء اللہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھنے کی کوشش کی ہے یہاں پر بھی نیت کے بارے میں پتا چلا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جی نیکس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العجوة من الجنت یہ عجوہ خجور جنت سے ہے یہ ہماری کنزہ تاریہ باجی ہیں چکوال سے ما شاء اللہ اس بے معمول خبصورت انداز حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے جی نیکس سمی اللہ وکل بیمینکا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمی اللہ وکل بیمینکا اللہ کا نام لو اور سیدھے ہاتھ سے آؤ یہ بھی ہماری کنزہ باجی ہیں ما شاء اللہ بہت خبصورت انداز اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے برکت اعطا فرمائے جی نیکس میرا پیارا دین اتقی دعوت المظلومی آمنات تاریہ بنت ارشد یہ زلہ سرگودہ ہے گاؤں بکھوال غالباً یہی نام ہے جی مظلوم کی بدعا سے بچو اور پھر نیچے آئی لف دعوت اسلامی اور ہارٹ وغیرہ بنایا ہے اور پیارے عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خبصورت انداز سے نام بھی لکھا ہے زبردست اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں برکت اعطا فرمائے اور حج بیت اللہ کی بار بار سعادتیں اعطا فرمائے جی نیکس یہ بھی ہماری آمنہ باجی ہیں الوضو مفتاح الصلاة وضو نماز کی چابی ہے ماشاءاللہ چندہ سے لکھا اور جن بچوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے اللہ پاک پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے پیارے فرامین سے ان کے سینے کو منور فرمائے ان کے دل و دماغ کو منور فرمائے اور اس کی نے برکت اعطا فرمائے ان پیارے پیارے فرامین پر ہم سب کو بھی عمل کی سعادت اعطا فرمائے اور اب پکچر آف دا ڈے دیکھیں گے جی ماشاءاللہ کنزہ باجی بہت بہت مبارک ہو آپ نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی پکچر آف دا ڈے ہو گئی اور آپ کے پاس تو بہت ساری احادیث جمع ہو گئی ہوں گی ان کا خیال رکھنا ہے انہیں یاد رکھنا ہے ان کو دھوراتے رہیں ٹھیک ہے جی تو جو بچے بابندی سے یہ سارے ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ابھی تو چھوٹے ہیں ابھی جب بڑے ہو جائیں گے پھر ان کے پاس دیکھے گا اتنا سارا علم کا خزانہ ہوگا حدیث پاک انہیں یاد ہوں گی کوئی بھی بات ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ موقع کی مناظبت سے وہ حدیث پاک عربی میں بھی پڑھ سکیں گے ہاں لیکن پھر یہ نہیں کرنا کہ اپنی مطلب سے جو کوئی پر بھی جو تھا نا باز آگے شروع ہو جاتے ہیں جتنی بات بالکل کنفرم پتا ہے یاد ہے اتنی بات کریں مزید جو ہے وہ حدیث کی شرعہ کرنا اور یہ سارے معاملات ہمارے نہیں ہیں جتنہ میں بتایا جائے علماء کی طرف سے اسے یاد رکھے ان بس اسی کو آگے پہنچایا کریں اور اب ہم آگے چلنے والے ہیں اور پیار آس ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم کلام سنتے ہیں کوئی نات وغیرہ سنا کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کلام کی طرف میرا پیارا دین میرا پیارا دین جی مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا کلام بچارے خود ہی بتا رہے ہیں آپ نے وضانا ہے کونسا سیگمنٹ ہے کلام کلام میں ہم کوئی کلام سنیں گے یعنی نات وغیرہ سنیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہے کلام سنانے کے لیے شہزے بتا رہے ہیں مسکرانا ہے اور زور سے بولنا ہے آپ کو بھی بتانا پڑے گا محمد شہزے بتا رہی ابھی بھی اتنی کم آواز ہے تبارہ محمد شہزے بتا رہے ہیں شہزے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کونسا کلام سنا رہے ہیں میرا دل اور میری جان مدینہ آرہی میرا دل اور میری جان مدینے والے اور ہم سب نے کیا کرنا ہے توجہ سے سننا ہے اور کیا کرنا ہے نگائیں نیچے کر کے سننا ہے نگائیں نیچے کر کے سننا ہے اور اگر آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں ساتھ مل کر پڑھنا ہے اچھے انداز سے کوشش کریں آنکھیں بند کریں اور مدینے کے تصور میں کھو جائیں میرا دل اور میری جان وہ چل رہا ہے آپ کا مائک چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آنکھیں بند کریں اور تصوری تصور میں مدینے پہنچ جائیں قسمت والے مدینے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کریں گے پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو انشاءاللہ کبھی ہمارا بھی بلاوہ آئے گا اور جب تک ویسے بلاوہ نہیں آتا تو تصور پر پابندی کوئی نہیں ہے بس آکے بند کریں اور گمبت خزرہ آنکھوں میں تصور میں لے کر آ جائیں اور پھر دل سے گویا کہیں میرا دل اور میری جان مدینے والے اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفر بنے ہمارا مدفر بنے ہمارا سلکار کا مدینہ اللہ مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ جان مدینے والے تجھ پہ سو جان مصطفیٰ موسیقی 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 کیا یہ بیچے پیرتا میں نا پیرتا میں نا میں زیاں رہتے نے کیا یہ بیچے اور کیا پیرتا میں جانسا یہاں مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کما جاؤں بے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کما جاؤں بے میرے آکا میرے سلسان مدینے والے میرے آکا میرے آکا میرے سلسان مدینے والے میرا دل اور میری جان دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے انشاء اللہ کوششن آنسر کا بھی سلسلہ ہوگا ٹھیک ہے توجہ سے سنیں گے تو جواب دے سکیں گے اور اب چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف دین کی پیاری باتیں میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدینی چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج بھی ہم پیارے بچوں ایک دین کی پیاری سی بات سنیں گے تو پھر ہم نے پہلے سننی ہے پھر اسے یاد رکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے جو آپ کے دوست ہیں انہوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو جب آپ کی کہنے سے کوئی بچہ اچھا کام کرے گا تو پھر آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا تو پیارے بچوں آج ہم نے دین کی ایک پیاری سی بات سننی ہے پیارے بچوں دین کی پیاری پیاری باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ فارغ وقت میں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے فارغ وقت میں کیا کرنا چاہیے اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے پیارے بچوں فارغ وقت میں کوئی نہ کوئی تسبیح ضرور پڑنے چاہیے جیسے سبحان اللہ اس کی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ یا پھر اللہ اکبر اسی طرح ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی بیش سکتے ہیں فارغ وقت میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں شواب ملتا چلا جائے گا ملتا چلا جائے گا اور کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں یا پھر قرآن پاک کی کوئی صورت یاد ہو تو اس کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں یا پھر کسی صورت کی کچھ آیتیں یاد ہوں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں فارغ وقت میں سواب ملتا جائے گا کیا ملے گا سواب کیا ملے گا سواب ملتا جائے گا اور پیارے بچوں ہماری زندگی بہت قیمتی ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اسے یوں ہی بیکار ضائع نہیں کرنا چاہیے اسے یوں ہی بیکار ضائع کرنا بہت جہاں اسے بیکار ضائع کرنا بہت ہی بری بات ہے ہم جتنا وقت اللہ پاک کو یاد کریں گے اور اس کی تصویح پڑھیں گے اتنا ہی ہمیں سواب ملے گا بلکہ انشاءاللہ قیامت میں ہمیں اس کا بہت سارا انعام بھی ملے گا ہم جب اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو ہماری دنیا اچھی ہوگی کیا اچھی ہوگی؟ دنیا اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت تو انشاءاللہ اچھی ہوگی ہی اور پیارے بچوں آج کل بچے ہم فارغ وقت میں مبائل میں گیم کھیلتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں سے فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں دوستوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں یا پھر یوں ہی کسی بیکا چیز میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں ایسے وقت ضائع ہو جاتا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پاک کے ذکر میں وقت گزار کر زیادہ ثواب کرمانا چاہیے تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی احمد رضا بھائی مسکرانہ ہے اور زور سے بولنا یاد ہے کیا کیا بتایا انہوں نے کچھ ایک دو باتیں زور سے اچھے انداز سے فارق ٹائم میں اللہ پاک کی وعدت کرنا چاہیے فارق ٹائم میں اللہ پاک کا ذکر کرنے چاہیے اور جی مائک نہیں ہے آپ کے پاس مائک لے لیں فارق وقت میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے یہ تو ہوگیا یہ تو میں نے بتا دیا کوئی تسبیح پڑھنی چاہیے جی کوئی تسبیح پڑھنی کون سی تسبیح پڑھیں گے اللہ اکبر یافید الحمدللہ جی اور آپ کیا بتائیں گے فارق فارق ٹھیک ہے تھوڑا سا بتا دے میں کیا بتا آپ نے بتانا ہے فارق ٹائم پہ موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے قرآن پاک کی دلاوت کرنے چاہیے جی ایک ہوتا ہے ایسی بس گیم کھیلنے اور یہ کر رہے ہیں انٹے سیدھے کام تو اس کی جگہ جو ہے وہ آپ کو اچھے اچھے کام کوئی کریٹیف کام کر لیں تو وہ اچھی بات ہے اپنا سبق یاد کر لیں یہ بھی کام ہو سکتا ہے تو ایسی گھیلتے رہیں گے تو وہ ٹائم تو گزر ہی جانا ہے جی کالز کی طرف چلنا ہے کچھ جوا دے کے حضرت شدی کے اسبر رضی اللہ تعالیٰ کیوں آنکھ میں نائی تھی کیوں آنکھ نائی تھی اب روکھر کو چھپا بیٹھے کہ مجھے دیوانا جواب اللہ خیرہ آمین یہ تھے ہمارے شاہ زمان بڑے خوبصورت انداز سے کال کرتے ہیں شیر بھی سناتے ہیں اور جواب دیا ہے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق جناب ابوبکر کا لقب ہے صدیق اور ایک اور لقب بھی ہے پتا ہے کسی کو صفی اللہ بھائی کو پتا ہے کیا ہے عتیق جی عتیق تو یہ باتیں یاد رکھنی ہے اچھا یہ مسلمانوں کے جو چار خلیفہ ہیں میں نے نام بتایا تھے یاد ہو گئے پہلے کون سے احمد بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح دیا ہے جواب پریشان کیوں گئے ہیں مائک قریب کر کے دوبارہ سے بتا دیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بھائی یہ رضی بس غلط ہو گیا رضی ہوتا ہے نا دعا دوات ہوتا ہے زواد تو نہیں ہوتا ربی میں باقی جواب آپ کا جی آمد رضا آپ کی طرف آئیں گے بتایا تھا میں نے اور یاد ہونا چاہیے یہ تو حضرت عین سے شروع ہوتا ہے نام ان کا عمر فاروق زور سے صحیح اچھے انداز سے مسکر آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ دی دوسرے خلیفہ چلے بھئی تیسرے آپ نے بتانے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین سے شروع ہوتا ان کا نام بھی اس کے بعد سا آتا ہے نعرے بھی لگایتے ہیں ہم نے پھر میم آتا ہے پھر علف آتا ہے پھر نون آتا ہے عزرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ یہ عنہ جب بھی کوئی مرد کا ذکر ہوگا تو اس میں ہوگا عنہ اور جب کوئی مونس کوئی خاتون کا ذکر ہوگا تو پھر ہوگا عنہ ٹھیک ہے جی تو اب ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسے خلیفہ اور چوتھے حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضرت علی المرتضہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ بھی ہے جن کا لقب صدیق ہے اور کالز بھی ہیں کالز کمپلیٹ ہو گئی چلے بھئی کالز شامل کرتے ہیں کچھ میں کھچی وارا سے سیاد احمد رضا بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو ناشی سنا ہوں گا سنا ہے بھئی سنا ہے بھئی میرا بکسہ ہے غم کہنا شائع عرب سے تیبہ کے جانے والے جا کر بڑے حدب سے زکلا خیرہ آمین ماشاءاللہ میرا نام عمر اسامہ بلال ہے میں عطق سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے ابو بکر اور آپ کا جواب درست ہے جی اسی کے ساتھ ہماری کالز بھی کمپلیٹ ہوئی اور آگے چلتے ہیں اسلامی ہسٹری کی طرف میرا پیانا دین میرا پیانا دین جی اسلامی ہسٹری میں ہم سن رہے ہیں کچھ باتیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جن کا نام ہے حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ تعالی عمر فاروق صدیق ملا دیا ہم نے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے حوالے سے آج ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ آپ کو امیر المومنین کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا امیر المومنین کہا جاتا تھا اس کے بعد پھر آگے بھی یہ لقب چلتا رہا امیر المومنین کا تو سب سے پہلے جو خلیفہ جن کو امیر المومنین کہا گیا وہ یہی حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے اس سے پہلے جو خلیفہ ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خلیفہ رسول خدا کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا خلیفہ رسول خدا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ ان کے نائب اچھا خلیفہ کا ہم نام سن رہا ہوتے ہیں خلیفہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اب یہ خلیفہ ہو سکتا ہے بعض بچوں کو جو نا ذہن میں ٹکتا ہو بھئی یہ کیا خلیفہ ہی سمجھ لیجئے نائب کیا مطلب نائب اس کو ایک مثال کے ذریعہ سان کر کے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں کہ خلیفہ یا نائب کیسے ہوتا ہے جیسے کلاس ہوتی ہے آپ بھی مدد سے میں پڑھتے ہیں اب کاری صاحب ہوتے ہیں اب کاری صاحب چلے گا ہے کہیں میٹنگ میں تو کیا کریں گے آپ لوگ سارے پیچھے پڑھیں گے پڑھیں گے چلے اچھی بات ہے شور تھوڑے آگے پیچھے کوئی بدلے رہے گا ہے تو چلو ابھی کاری صاحب نہیں ہے تو پھر کاری صاحب کیا کرتے ہیں ایک مونیٹر بنا دیتے ہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہے یہ سب تم پر نظر رکھیں گا یہ دیکھے گا اور نام لکھے گا کلاس میں سکول میں بھی ہو رہا ہوتا ہے پھر جو اس نے شرارتیں کی ہوتی ہیں وہ سارے نام ادھر پیش کیے جاتے ہیں تو یہ جو مونیٹر یا جس کو کھڑا کر کے گئے ہیں یہ کیا ہے ٹیچر کا نائب ہے ٹیچر کا نائب ہے کہ ٹیچر نہیں ہے تو ان کی جگہ یہ موجود ہے اتنی دیر ان کے کلاس کو سمالے گا تو اس کو ہم نائب کہہ رہے ہوتے ہیں اسی کو آپ خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اسی کو کیا کہہ سکتے ہیں خلیفہ آپ یہ نہیں کلاس میں جا کے آپ بولے بھائی تم خلیفہ ہو ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے کہ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو کہ جو اصل کی جگہ پر موجود ہو کہ اصل تو قاری صاحب ہوتے ہیں ٹیچر ہوتے ہیں تو ابھی وہ نہیں ہیں تو ان کی جگہ کون ہے جو کھڑا ہوا ہے وہ نائب ہے یا اس کو ہم خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں تو جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اب رسول کریم علیہ السلام تھے جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے جو نائب تھے جنہوں نے پھر نظام سمالا وہ کون تھے پہلے حضرت ابوبکر پھر جب ان کا بھی اندقال ہو گیا وصال ہو گیا تو پھر جنہوں نے نظام سمالا وہ کون تھے حضرت عمر تو وہ کیا ہو گئے خلیفہ پھر ان کے بعد کون آئے عثمان غنی وہ کیا کہلائیں گے خلیفہ وہ اسی طرح پھر چوتے نمبر پر جب حضرت عثمان غنی کا بھی وصال ہو گیا تو پھر چوتے خلیفہ آگئے یعنی ان کے نائب آگئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں تو خلیفہ کچھ کچھ سمجھ میں آیا امید ہے کچھ آیا ہوگا کچھ نہیں بھی آیا ہوگا لیکن بہرحال میں نے کوشش کی سمجھانے کی تو آپ کو جو ہے امیر المومنین کہا جاتا تھا اچھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے اشارت فرمایا کہ جناب ابو بکر صدیق کو تو خلیفہ رسول خدا کہا جاتا تھا لیکن مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں تو صدیق اکبر کا خلیفہ ہوں وہ رسول اللہ کے خلیفہ تھے تو ان کو تو کہا جا سکتا تھا اور اگر مجھے خلیفہ خلیفہ رسول خدا کہا جائے تو یہ بات لمبی ہو جائے گی تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عرض کیا آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں لہٰذا آپ کو امیر المومنین کہا جائے حضرت عمر فاروق نے اس بات کو پسند فرمایا اور یوں آپ کو امیر المومنین کہا جانے لگا اسی کے ساتھ ہمارا پرگرام بھی اختتام کو پہنچا ابھی اور پیارے پیارے پرگرام پیارے پیارے بچوں کے لیے آ رہے ہیں آپ نے وہ دیکھتے رہنا ہے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا